بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین غزہ کے صورتحال میں دو ڈرامائی واقعات ہوئے ہیں ایک تو اسرائیل نے اپنے پانچ الیٹ بریگیڈ جو ہیں وہ غزہ کے میدان جنگ سے بلالی ہیں اس صورتحال میں حماس کے لیے بھی ایک مشکل پیدا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بہرہ روم میں تیونات اپنا جرالد نام کا جو بہری بیڑا ہے اس کو واپس بلالی ہے امریکہ وہ امریکہ کے طرف چل پڑا ہے جرالد فورڈ اس فلیڈ کا نام ہے اور یہ بہت بڑا بیڑا ہے لیکن اس کا تعلق حوثیوں سے نہیں ہے کیونکہ یہ یمن سے بہت دور شمال بہرہ روم میں اسرائیل کے سہل کی طرف یہ تیونات تھا اور اس بیڑے کی روانگی پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کیا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اب غزہ کی جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے یا اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی اب خطرے میں نہیں تو اس صورتحال کا بھی ہم جائزہ لیں گے حوثیوں نے مزید حملے کی ہیں اور کل ان کا تئیسوہ حملہ تھا جس میں ایک برطانیہ کا جہاز زد میں آیا اور اس میں آگ بھی لگی لیکن اس کے ساتھ ہی حوثیوں نے ایک بڑی اسٹیٹیجک غلطی کی ہے وہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے حماس نے اسرائیل کا ایک اور ہیلیکاپٹر گرالی ہے یعنی یوں اب تک اس جنگ میں دو ہیلیکاپٹر گرائی جا چکے ہیں جبکہ چار کو نقصان پہنچا ہے بعض رائے یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب تک تباہ ہونے والے ہیلیکاپٹروں کی تعداد ہی چھے ہو چکی ہے در حقیقت دو ہیلیکاپٹر گرے ہیں اور چار کو جوزوی نقصان پہنچا ہے وہ تباہ نہیں ہوئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے تل عبیب پر بھی ایک راکٹ حملہ کیا ہے جس سے خاصا نقصان ہوا ہے اور میں تل عبیب کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ وہاں جب بھی حملہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے لیکن اسرائیل وہاں کسی انٹرنیشنل رپورٹر کو جانے کی اجازت نہیں دیتا اور نقصان کی خبر بھی جانی نہیں کرتا یہاں تک کہ اسرائیل کے اپنے چینلز پر بھی یہ خبر نشر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کتنا نقصان ہوا بین سطور جو ان کے تفسریں ہوتے ہیں اسرائیلی ٹی وی چینلز کے اس میں اشاروں کے ناغ میں یہ پتا چل جاتا ہے کہ خاصا نقصان ہوا ہے چنانچہ اس نقصان کی بھی تفصیل سامنے نہیں آسکی اور اس کے ساتھ ہی پھر ایران کے مولانا خامنائی صاحب نے فلسطینیوں کے زخموں پر مزید نمک شڑکا ہے اور اس کے ردعمل بھی آئے گا پھر کچھ شام کے معاملات مختصر طور پر تو ناظرین سرائیلیٹ بریگیڈ ایک تو گلانی بریگیڈ تھا جو بری طرح تباہ ہو کر جس کی چالیس فیصد فورس جو تھی اس غزہ کی جنگ میں تباہ ہو گئی ختم ہو گئی اور وہ اب کسی کام کا نہیں رہا ہے تو اس کے بعد اب مزید پانچ بریگیڈ کو بلائی گیا جن میں چار الیٹ ہیں اور ان میں گیواتی کے نام کا بڑا مشہور اور ناہل اور کفیر یہ کفیر یعنی کفر جس طرح ہوتا ہے کفیر تو یہ تین اور چوتھا عام بریگیڈ یہ غزہ میں مسروف جنگ تھے اور بھاری نقصانات کے بعد ان کو واپس بلائی گیا ہے یہ اسرائیل کی بہت بڑی پسپائی ہے اور اس پسپائی کے حکم نامے میں اسرائیلی حکام نے لکھا ہے کہ ان کو واپس اس لیے بلائی گیا ہے تاکہ یہ اپنی سٹرنٹھ ریگین کر سکیں گویا کہ سٹرنٹھ ان کی ختم ہو گئی یہ اطراف کیا گیا ہے کہ ان کی سٹرنٹھ اب نہیں رہی تھک گئے ہیں زخمی ہو گئے ہیں یا ان کی قوت کار ختم ہو گئی ہے تو اب ان کو واپس بلائی جارہا ہے تاکہ یہ ریسٹ کریں اور پھر اپنی قوت کو دوبارہ حاصل کر کے نئے سرے سے لڑائی کریں یہ اعلان میں کہا گیا ہے لیکن پانچ بریگیڈز کو واپس بلانے کا مطلب ہی یہ نگلتا ہے کہ غزہ کی میدانی جنگ اسرائیل نے ہو دی ہے اس میں وہ ہار گیا ہے اور اس نے ایک طرح سے اپنی شکست مان لی ہے اب اس سے اسرائیل کے فوج اور عوام کے اندر جو مرال ڈاؤن ہوگا جو پہلے سی ڈاؤن ہے اس میں اضافہ ہوگا اور یہ صورتحال ظہر اسرائیل کے نقطہ نظر سے تشویشناک ہے تو اس پسپائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ اپنے بمباری بند کر دیا کہ بمباری اس نے جاری رکھی ہوئی ہے کل بھی اور پرسوں بھی پرسوں ایک سو پینسٹھ اور کل ایک سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اب اگر اعداد و شمار کیونکہ اب یہ اعداد و شمار کا ہی کھیل رہ گیا ہے وہاں جو علمی برپا ہو رہے ہیں انسانی علمی بہت بڑے پیمانے کے انسانی علمی اس پر تو عالمی میڈیا ہے وہ اس طرح فوکس کر ہی نہیں رہا تو یہ گنتی کا کھیل بتایا جا رہا ہے کبھی اتنے شہید ہو گئے اب انتیس ہزار شہید ہو گئے اب تیس ہزار شہید ہونے والے ہیں تو اس گنتی کے حوالے سے میں عرض یہ کروں کہ ٹھیک ہے کہ یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پہلے دھائی تین دھائی مہینوں میں ہر روز چار سو پانچ سو سات سو کے قریب لوگ شہید ہوتے تھے اور ایک دن تو ایسا بھی گزرا تھا جب وہ غزہ کے مسیحی پروٹسٹنٹ جو چرز تھا اس کے ہسٹال میں بمباری ہوئی تو اس میں اس دن بارہ سو افراد شہید ہوئے تھے یہ سب سے بڑا سانیہ تھا تو اب وہ پانچ سو سات سو کی تعداد کم ہو کر ڈیر سو پونے دو سو اور سو کے درمیان آگئی یعنی بمباری کی شدت میں کمی آئی ہے اور شدت میں کمی کی دو وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ اسرائیل پر دباؤ بہت زیادہ ہے خود امریکہ کے اندر سے بہت دباؤ ہے اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں کل بھی طلبی میں دو مظاہرے ہوئے اس کے علاوہ امریکہ برطانیہ ترکی اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں مظاہرے بدستور جاری ہیں جن کی وجہ سے یہ دباؤ پڑھ رہا ہے اور پھر دباؤ میں ایک تیسرا اضافہ یہ ہوا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر جینوس سائیڈ کا جو الزام لگایا اس الزام کے تحت جنگی جرائم کے تحت اس نے جو مقدمہ دیر کیا تو اب عالمی عدالت سے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ یہ مقدمہ چلنے والا ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس مقدمے میں فیصلہ کیا آئے گا فیصلہ اسرائیل کے خلاف آئے گا اسرائیل کو نسل کشی کا مجرم قرار دیا جائے گا اس فیصلے سے اسرائیل کسی حکم کا پابند تو نہیں ہوگا یعنی عالمی عدالت کوئی ایسا حکم ڈائر نہیں کر سکتی جس کو ماننے کا اسرائیل پابند ہو اور نہ ماننے کی صورت میں اس کے خلاف کوئی کاروائی ہو ایسا تو نہیں ہے لیکن عالمی عدالت سے کسی بھی قسم کا منفی فیصلہ آنے کی صورت میں اسرائیل پر نفسیاتی دباؤ بہت بڑے گا اس کی مضمت ہوگی عالمی سطح پر مزید اور خود اسرائیل کے اندر عوام میں جو ردی عمل ہے نیتن جاہو کی حکومت اور زائنسٹوں کی غلبے کے خلاف اس میں بھی اضافہ ہوگا اچھا اس پسپائی سے حماس کو کیا نقصان ہوگا حماس کو یہ نقصان ہوگا کہ وہ ہر روز بلا مبالغہ یعنی ایک تو خیر ہمارے ہاں مبالغے والی رپورٹیں بہت آ رہی ہیں جو لوگوں کو خوش فہمی میں مفتلاہ کر دیتی ہیں زمینی حقائق جو ہیں ان کے مطابق ہی ہمیں بات کرنی چاہیے تو وہ تو خرپورٹیں اس طرح کیاتی ہیں کہ آج تین سو ٹینک تباہ کر دیئے آج دو سو ٹینک تباہ کر دیئے آج چھ سو فوجی مار دیئے ایسا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بلا مبالغہ وہ ہر روز پندرہ سے بیس ٹینک اور بکتربند گاڑیاں تباہ کر رہے تھے اور اسی حساب سے فوجی بھی مر رہے تھے مرنے والے فوجیوں کی تعداد تیس چالیس پنتالیس پچاس اور پیشٹ بھی رہی ہے اور دو دن تو ایسے بھی گزرے جن میں ڈیڈیر سو فوجی مریں اسرائیل کے لیکن ایوریج جو ہے وہ تیس چالی سے لے کر پچاس پچپن تک ان کے روزانہ فوجی مر رہے ہیں اور اس سے زیادہ زخمی ہو رہے ہیں تو یہ صورتحال اسرائیل کے تحمل اور برداشت کی لیمٹ کو کراس کر گئی ہے تو حماس کو یہ نقصان ہوگا کہ جب ان کو غزہ کے کھندرات میں اب اسرائیلی شکار نہیں ملے گا تو ان کو زیادہ انحصار اب راکٹ حملوں پر کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ خود اسرائیلی فوجیوں کا بیان چھپ رہے ہیں کہ ہم سڑک پر جا رہے ہیں دائیں بائیں کھمبے ہیں دور درخت ہیں رڑا میدان ہے خالی کھلا لکو دک ایک قسم کا ایریہ ہے اور اچانک کہیں سے یہ حماس کی جنگ جو جو ہیں وہ ایسے نکلتے ہیں جیسے زمین کے اندر سے کوئی بھوت نکل آیا ہو یا آسمان سے کوئی ٹپک پڑا ہو اور وہ راکٹ فائر کر دیتے ہیں اور یہ اسرائیلی فوجیوں کی بیانات ہیں جو چھپ چکے ہیں تو اب حماس کو اس طرح کا میدان وہاں نہیں ملے گا کیونکہ اب تو یہ تھا کہ وہ کسی ڈیوار سے نکلتے تھے کسی جھاڑی کے پیچھے سے نکلتے تھے کسی جگہ کوئی انہوں نے اندر گرہ کھودا ہوتا تھا یا کسی تباہ شدہ ٹینک کی آر سے کسی درخت کی اوپر سے اور کسی گھنی جھاڑی کے اندر سے وہ اسرائیل کو جب گزرتے ہوئے دیکھتے تھے اسرائیلی قافلے کو تو وہ اس پر میزائل چلا دیتے تھے تو اب ان کو یہ شکار جو ہے گویا کہ شکاریوں کا ایک دستہ ہے لیکن جنگل سے سارے وہ درندے بھاگ گئے ہیں اب ان کس کو شکار کریں تو یہ مسئلہ حماس کو درپیش ہوگا اور اس کا متبادل پھر یہی ہے کہ وہ راکٹ باری کریں طلبی پر جس طرح کہ کل انہوں نے کی ہے اور اس سے خاصا نقصان ہوا ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ حماس کے پاس اب راکٹوں کی تعداد کتنی ہے کیونکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جب ایک والی وہ چھوڑتے ہیں میزائلوں کی تو اس میں بیس میزائل تک وہ داختے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ وقفہ کرتے ہیں جبکہ شروع میں یہ روزانہ چار چار سو پانچ پانچ سو اور پہلے دن تو انہوں نے چار ہزار میزائل دا گئے تھے تو اس کا مطلب ہم یعنی یہ شبہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس میزائلوں کی تعداد شاید یا راکٹوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ رہے اتنی زیادہ نہ رہی ہو لیکن اس کے ساتھ یہ خبر بھی آپ کے علم میں آ چکی ہوگی کہ حماس کے ان سرنگوں کے اندر نئے راکٹ بھی تیار ہوتے رہتے ہیں اور پھر ان کو کہیں نہ کہیں سے میزائل جو ہیں یعنی کارخانوں کے بنے ہوئے میزائل یہ تو ان کے اپنے راکٹ ہیں جو انہوں نے ہاتھ سے بنائیں سرنگوں کے اندر بیٹھ کر ان کو کہیں کسی نہ کسی ملک سے اور یہ ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ ان کو یوکرائن سے بھی اسلاحہ مل رہا ہے حالانکہ یوکرائن جو ہے وہ اسرائیل کا اتحادی ہے اسرائیل روس کے خلاف جنگ میں یوکرائن کی مدد کر رہا ہے اور یوکرائن سے ان کے پاس کچھ امریکی میزائل بھی آئے ہیں جس کی بدولت انہوں نے دو ہیلیکاپٹر بھی گرائیں تو یہ ایک کچھ مستریس معاملات بھی چلتے رہتے ہیں کہ یوکرائن جو اسرائیل کا اتحادی ہے وہاں سے کچھ باغی یا روگ ناصر ہیں جو غزہ کو اسلاح دے رہے ہیں یا کیا چکر ہے مرحال یہ چیزیں ہیں اچھا اب دوسری طرف حماس کے حوصلے جو ہیں وہ پہلے سے بلند ہیں اور ان کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے مصر کا وہ آرڈر جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے مصر نے کہا تھا کہ آپ عارضی جنگ بندی کریں اور قیدیوں کو تبادلہ کریں اپنے قیدی اسرائیل سے واپس لے لیں ایک اور تین کے تناسب سے یعنی اگر آپ تیس یہودی رہا کریں گے تو آپ کو بدلے میں اسرائیل نوے فلسطینی قیدی رہا کر کے آپ کو دے گا تو حماس نے وضع الفاظ میں کل شام جو مسترد کر دی تجویز اور صاف الفاظ میں کہا کہ نہیں پہلے مکمل جنگ بندی اور اس کے بعد قیدیوں کو تبادلہ اور یہ مصر کے لیے صورتحال مایوس کن ہے اور مصر کی اسرائیل فلسطین کے خلاف سازشیں جاری ہیں اور اسرائیل کی ملی بغستے جاری ہیں مثلا اسرائیل نے یہ تجویز دی ہے بلکہ اعلان کیا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ غزہ کی پٹی کے تین طرف ایک بفر زون بنایا جائے گا ایک کلومیٹر چوڑا دونوں طرف سے ایک کلومیٹر چوڑا مصر سا بارڈر ملتا ہے اس بارڈر پر بھی ہم ایک بفر یا سیکورٹی زون بنائیں گے اور اس میں اسرائیلی فوج تیونات ہوگی مطلب یہ ہے کہ ہماس کا جو تھوڑا بہت رابطہ باقی دنیا سے ہے واحد رابطے کا ذریعہ وہ مصر کا بارڈر ہے کیونکہ غزہ کا بارڈر اور کسی ملک سے نہیں ملتا وہ تین طرف سے اسرائیل کے اندر ہے اسرائیل کے دو طرف تو اسرائیل کا وہ علاقہ ہے سہرائے نقب کا جس کو سہرائے نجف بھی بولتے ہیں تیسری کی طرف سمندر ہے جس پر اسرائیل کا کنٹرول ہے اور چوتھی طرف چھوٹا سا چند میل چار پانچ میل چھے میل چوڑا ایک بارڈر ہے ہماس کا مصر سے جہاں بہرحال کچھ نہ کچھ انسانی امداد چوری چھپے ان کو مل جاتی ہے سرنگوں کی ذریعے یا جالیوں کی ذریعے یا کسی بھی اور طریقے ہو جاتے ہیں سے مل جاتے ہیں طریقے تھوڑی بہت امداد ان کو ہو جاتی ہے تو اب وہ چوتھی طرف سے غزہ کا یہ جو بارڈر ہے مصر کے جہاں سیکورٹی اور بفر زون بنائے گا اسرائیل تو گویا کے غزہ جو ہے وہ چاروں طرف سے اسرائیل کے گھیرے میں آ جائے گا اور یہ تجویز مصر اور اسرائیل کی مشترکہ تجویز ہے کیونکہ مصر نے تجویز دی تھی اسرائیل نے اور مصر نے اس سے اتفاق کیا ہے پھر جناب ان کے جو ظاہر ہے ارادے ہیں ان کے بخلاہت کا بھی ثبوت ہیں اور ان کی انسان دشمنی کا بھی ثبوت ہیں مثلا ان کا ایک وزیر ہے تو اس نے یہ بیان دیا کہ ہمیں غزہ کی پٹی میں بیس لاکھ بائیس لاکھ تئیس لاکھ فلسطینی قبول نہیں ہیں ان کو جہاں سے نکالا جائے ہاں غزہ کی پٹی میں ایک یا دو لاکھ فلسطینی اگر رہنا چاہیں تو ہمیں ان پر کوئی اطراز نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ کی دو لاکھ نکال دیں تو تئیس میں سے اکیس لاکھ آبادی کو وہ سمندر میں پھیکنا چاہتے ہیں کہاں کیونکہ مصر انہیں لینے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ مصر میں جانے کو تیار ہیں وہ تو تباہ شدہ حالت میں بھی اور بربادی کی اس انتہائی صورتحال میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم غزہ اپنے مکانات میں واپس آئیں گے اپنے کھنڑوں میں واپس آئیں گے ان کی تعمیریں نو کریں گے اور نئے سرے سے وہاں زندگی گزاریں گے تو یہ ان کو پھر کہاں بھیجنا چاہتے ہیں کیا یہ سمندر میں اٹھا کر پھینک دیں گے یا بم مار مار کر اکیس لاکھ کی آبادی ختم کر دیں گے یہ ان کے پاگلپن کی ایک قسم کی نشانی ہے اچھا اگلا جو حصہ ہے وہ ہے امریکی جہاز جرال فورٹ جو فلیٹ ہے ان کا اس میں ڈسٹرائر بھی ہیں اس میں جارے بھی ہیں اس میں عبدوزے بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں اور بہت ہی بڑا اس طرح امریکہ کا جنگی بیرہ جو ہوتا ہے وہ پورا ایک شہر ہوتا ہے پوری ایک چھاؤنی ہوتا ہے جس میں سینکروں کے حساب سے جہاز اور ہیلیکپٹر اور ڈرون تیارے وہاں پارک ہی ہوتے ہیں عرشے پر اس کے علاوہ توب خانے میزائلوں کی بیٹریان زمینی جنگ لڑنے والے میرین فوجی سینکروں کی تداد میں اور اس کے علاوہ اسلہ گولہ برود کا بے پناہ امبار ان کی خوراک یہ ساری چیزیں تو یہ جہاز امریکہ نے بھیجا تھا کہ اگر لڑائی پھیلتی ہے اور اسرائیل کے وجود کو مزید خطرہ ہوتا ہے تو خود امریکی فوج اتر کر ہماس والوں سے لڑے گی اور اس جہاز سے ہماس کے ٹھکانوں پر میزائل برسائے جائیں گے تو اب اس جہاز کو واپسی کا حکم ہو گیا بلکہ یہ روانہ ہو گیا ہے امریکہ کی طرف اور اس کے دو مطلب لیا جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسرائیل کو خطرہ نہیں رہا ہے تو اب امریکی بیڑے کو وہاں تیونات کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسرا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ اور اسرائیل کی درمیان کوئی بات تیہ ہو گئی ہے کہ اب جنگ ختم کر دی جائے اسرائیل کی طرف سے غزہ سے جو پانچ بریگیڈ واپس بلائے گئے ہیں یہ اس کا سرنڈر ہے جس کا اعلان متوقع تھا اور وہ یعنی پسپائی ہے لیکن کیا اب اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ بمباری بھی کم کر دے گا یا ختم کر دے گا اور صرف سیلیکٹٹ نشانے یعنی ٹارگیٹڈ قسم کی جو بامپنگ ہے شاید انگر وہ کی جائے گی یہ ابھی دو تین دن میں کلیر ہو جائے گا ناظرین دوسری طرف حوصیوں نے بہرہ امر میں ایک اور برطانیوی جہاز پر حملہ کیا جو ٹارگیٹ ٹھیک بیٹھا ہے اور جہاز کو آگ لگی جس کے بعد برطانیہ کی گورنپٹ نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ان کے جو جہاز پہلے سے تیونات ہیں ماریشس کے اردگرد کے علاقے میں بہرہ ہند میں ان کو وہاں یمن کی طرف بلا کر حوصیوں پر بمباری کی جائے تو یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں بات بھی کر چکے ہیں کہ بمباری سے حوصیوں کو نقصان نہیں پہنچے گا شہری عبادی ضرور مرے گی بلڈنگیں ضرور تباہ ہوں گی لیکن حوصیوں کے جو ٹھکانے ہیں وہ تباہ نہیں ہو سکتے یہ حوصیوں کے پاس ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس جو تیرین ہے شمالی جمن کا اس میں وہ پہاروں کے اندر انہوں نے میزائلوں کے اڈے بنائے ہوئے ہیں تو بہرحال بمباری اگر اس کو کرتا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور حوصی میزائل حملے اگر جائی رکھیں گے تو کسی نہ کسی جہاز کو نقصان پہنچتا رہے گا اور اس کا ایک تخوینہ میں نے پرسلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اگر وہ دس میزائل مارتے ہیں تو دو میزائلوں کے نشانے پر لگنے کے امکانات موجود ہے یعنی بیس پرسنٹ کامیابی ان کے لیے تقریبا تیہ ہے اور یہی ہو رہا ہے انہوں نے بائیس تیس جہازوں پر حملے کی ہیں جن میں سے چار جہاز تبا ہوئے ہیں چار جہاز تبا ہوئے ہیں ایک کو انہوں نے قبضے میں لیا تھا اور کل انہوں نے برطانیہ کا جہاز کو تباہ کرنے سے پہلے ایک سٹیٹیجک غلطی کی اور چار کشتیوں کو روانہ کیا کہ وہ امریکی جہاز کو جا کر تباہ کر دیں اب پتہ نہیں حوثیوں کے جنگی مشیر یہ کیسے ہیں کیونکہ عام جنگی کامن سینس جو ہے اس کے یہ خلاف انہوں نے فیصلہ کیا عام کشتیوں سے فوجی کشتیوں سے کسی جہاز کو آپ صرف اسی صورت تباہ کر سکتے ہیں یا قبضہ میں لے سکتے ہیں جبکہ وہ جہاز نہتا ہو جبکہ ابتدائی حملوں کے بعد اب بہرہ کلزم میں کوئی جہاز نہتا نہیں رہا ہے اب ان کے پاس ان جہازوں پر بھی بیٹرییں ہوتی ہیں دوب خانہ ہوتا ہے فائرنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ امریکہ کے ڈرون تیارے اور ارد گرد کے علاقوں میں موجود امریکہ کے چھوٹے جہاز فریگیٹ وغیرہ یہ موجود ہیں ان کی تجیرنواتی کر دی گئی ہے تو ایسی اب کشتیوں والا جو ایڈونچر ہے وہ اس مندر میں ممکن نہیں رہا جو بھی کشتی جائے گی وہ ظاہر نشانے پر ہو گئی یا تو کوئی ڈرون اس پر اٹیک کر دے گا یا کوئی توب کا گولہ اس پر آگرے گا یا امریکہ کا کوئی اٹھتا ہوا ہوائی جہاز اس پر میزائل فائر کرے گا اور وہ تباہ ہو جائے گی تو یہی ہوا کہ جیسے ہی یہ کشتیاں اس جہاز کی طرف بڑی اور ابھی جہاز سے وہ خاصے فاصلے پر تھی کہ امریکی جہاز نے ان پر میزائل داگے اور تین کشتیاں فوراں ڈوب گئیں اور دس ہوسی جنگ جو ڈوب کر مر گئے تو یہ ہوسیوں کی بڑی غلطی تھی ان کو یہ کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی کشتیاں نہ بھیجتا اس صورتحال میں کہ جبکہ وہاں اب مسلح مدافعہ تک کا نظام امریکہ نے قائم کر دیا ہے ان کا جو ہے نا کارگر ہتھیار وہ یہی ہے کہ وہ میزائلوں ہٹ کریں ان کے پاس میزائل خاصی تعداد میں موجود ہیں ایک تو آپ کے علم ہوگا کہ جب سوویت یونین کا جنوبی یمن سے اتحاد تھا ماضی کی بات کر رہا ہوں سر جنگ کے خاتمے سے پہلے کی بات تو اس وقت بھی یمن میں روسیوں کے میزائل بہت بڑی تعداد میں بھیجے گئے تھے کچھ تو اب تک موجود ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی بلکہ یمن متحد ہو گیا اور ان میزائلوں کی کھیپ ہوسیوں کے ہاتھ لگ گئی پھر جب ہوسیوں نے جلگار شروع کی جنوبی یمن میں بعد میں یہ وفاداریاں بدل گئی جنوبی یمن سوویت یونین سے ناتا توڑ کر سعودی عرب کا اتحادی بن گیا اور شمالی یمن سعودی عرب سے اتحاد توڑ کر ایران کا اتحادی بن گیا یہ سویچ اوگر کر گیا تو جب ہوسیوں نے جنوبی یمن پر جلگار کی اور ادن کے قریب پہنچے تو ادن سے کچھ فاصلے پر شمال کی طرف امریکہ کا ایک بہت بڑا گودام تھا جس میں بے پناہ اصلہ تھا یعنی ایک پوری فوج کو مسلحہ کرنے کے لیے وہ کافی ہتھیار تھے امریکی ان کو دانستہ طور پر اس ہتھیاروں کو چھوڑ گئے تاکہ اس خطہ میں ایک جنگ ہو اور ار ملک پھر ہمارے پابند رہیں اور ہوسیوں نے جلگار کر کے وہ سارا اصلہ کابو کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہوسیوں کے پاس روس کے مزائل بھی ہیں اور ایران کے مزائل بھی ہیں اور امریکہ کے مزائل بھی ہیں ان کے پاس خاصے مزائل ہیں تو یہ مزائلوں سے چاہیں تو مزید جہاز تباہ کر سکتے ہیں ہر روز نشانے بان سکتے ہیں ان کو قشتیاں بیجن کی غلطی جو ہے وہ نہیں کرنی تھی وہ انہوں نے کر ڈالی ہوسیوں ہی کے حوالے سے حالانکہ ہوسی وہاں تک حملہ کر ہی نہیں سکتے وہ جمن کے بعد پھر سویز کا علاقہ آتا ہے پھر بلوبی اسرائیل کا علاقہ آتا ہے پھر شمالی اسرائیل کا علاقہ اور پھر شمالی اسرائیل کے بعد بھی مغرب میں کافی فاصلے پر جو بیڑا موجود تھا وہاں پر تو ہوسیوں کے مزائل اثر کر ہی نہیں سکتے وہاں پر ایران کا مزائل بھی وار نہیں کر سکتا جبکہ ایران جغرافی طور پر ہوسیوں کے مقابلے میں امریکہ کے اس بیڑے سے زیادہ قریب ہے وہاں ایران بھی وار نہیں کر سکتا اتنی دور وار کرنے کے لیے بلیسٹک مزائل چاہیے اور بلیسٹک مزائل جو ہے وہ سمندری جہاز کو نشانہ نہیں بنا سکتا وہ کئی میل آگے یا کئی میل پیچھے جا کر گرتا بلیسٹک مزائل اس طرح کا نہیں ہوتا کہ فلانی بلڈنگ کو اڑانا ہے تو وہ فلانی بلڈنگ کو ہٹ کرے گا اتنی پریسیزن بلیسٹک میں نہیں ہوتی آپ نے دکھا ہوگا کہ سعودی رب میں ان حوسیوں نے بلیسٹک مزائل چلائے تھے مکہ کی طرف اور ریاض کی طرف کم سے کم مختلف اوقات میں ان کی تعداد پندرہ سے زیادہ تھی تو وہ پندرہ کے پندرہ مزائل جو تھے وہ نشانے پر ان میں سے ایک بھی نہیں لگا سارے دائیں گرے یا بائیں گرے یا آگے جا کر گرے یا پیچھے جا کر گرے جو مزائل انہوں نے چھوٹی مار کے چلائے وہ زیادہ نشانے پر فٹ بیٹھے اور ان کی وجہ سے آرام گوکی ریفائنری بھی تباہ ہوئی تھی جزوی طور پر یا کلی طور پر تباہ ہوئی تھی تو یہ حوسیوں کی ایک بڑی گلتی تھی ناظرین اب شام میں جنگ جیسا کہ میں نے اس کیا تین محاضوں پر جاری ہے نوسیری فوج کے خلاف اور اس میں ادلیب کا مشرقی علاقہ ہے ایلپو کا مشرقی علاقہ ہے اور لتاکیا کا شمالی علاقہ ہے آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ شام کے شمال میں جو ادلیب صوبہ ہے وہ پورے کا پورا باغیوں کے قبضے میں ہے اور اس کے علاوہ ایلپو کا کچھ علاقہ اس کے علاوہ ہما صوبے کا کچھ علاقہ اور اس کے علاوہ لتاکیا صوبے کا کچھ علاقہ ان کے پاس ہے اور وہ شامی حکومت کا ان پر کنٹرول نہیں ہے باقی جو ون تھرڈ ایریا ہے شام کا وہ کردوں کے پاس ہے اور کوئی دس پرسنٹ علاقہ جو ہے وہ ترکی نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ایک بفر زون وہاں بنا دیا ہے تو مجموعی طور پر شامی حکومت کے پاس جو ہے وہ تریسٹھ فیصد علاقہ ہے اور سینٹیس فیصد علاقہ اس کے قبضے سے نکل چکا ہے اور جن میں باغیوں کے زیرے قبضہ جو علاقہ ہے اس کا رقبہ بارہ فیصد بنتا ہے تو ان تین محاظوں پر جنگ جاری ہے یہ جنگ نہ الگ قسم کی ہے اس میں میدان جنگ میں دو بدو مقابلے نہیں ہو رہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ شامی نسیری فوج ہے اور ایران کی فضائیہ اور حضب اللہ کے طوب خانے یہ شہری عبادیوں پر بمباری کرتے ہیں اور شہری مارتے ہیں کل بھی انہوں نے مسلسل بمباری کی پرسل بھی کی اور آج بھی کی ہے تین دن مسلسل بمباری کی ہے کافی لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں شہریوں کے اور دوسری طرف جو باغی ہیں وہ گھات لگا کر ان پر میزائل مارتے ہیں ان کے دستوں پر ان کے توب خانوں پر ان کے جو بنے ہوتے ہیں پکٹس بنی ہوتی ہیں ان کی جہاں جہاں وہ چوکیاں ان پر گولہ باری کرتے ہیں گویا کہ وہ ادھر سے چھپ کر وار کرتے ہیں یہ ادھر سے جہازوں میں بیٹھ کر وار کرتے ہیں میدان جنگ میں کھوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو ان حملوں میں انسیری فوج کا اور حضب اللہ کا خاصہ نقصان ہوئے یہ چار پانچ نام میرے پاس ہیں ایک تو ہر بڑا مارکہ ہو رہا ہے دارالعزہ اور کباشین اس علاقے میں انہوں نے بمباری کی ایران نے اور حضب اللہ نے اس میں پچیس شہری حراق اور زخمی ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ جو فوجی ایک تو نسیری فوج کا ایک کرنل جو بڑا سینئر یعنی ریپبلکن فورس جو اس کا نسیری فوج کا جو ریپبلکن جونٹ ہے اس کا ذمہ دار تھا کرنل عبدالجوسف یہ مارا گیا ہے اس کے علاوہ حضب اللہ کی جو بڑے بڑے گوریلے مارے گئے ہیں حملہ اور گوریلے وہ ہیں جہیہ رمضان علی علی اسماعیل عبدالموسیٰ اور پھر ہے مہدی عبیت یہ چھے نام ہیں اور اس کے علاوہ کوئی درجن سے زیادہ مزید فوجی مارے گئے ہیں اور وہ جو کرنل مارا گیا ہے چھے ساتھ نسیری فوج کے آدمی مارے گئے ہیں اور درجن کے قریب یہ حضب اللہ کے لوگ مارے گئے ہیں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ شام میں باغیوں کو کمک ملی ہے بیس سو گیارہ میں یہ جنگ شروعی تھی آج سے بارہ سال پہلے اور باغیوں نے شام کا نوے فیصد علاقہ قبضے میں لے لیا تھا اور نسیری آرمی جو تھی بشارع الاسد کی یہ صرف دمشق اور ترتوس تک محدود ہو کر رہ گئے تھی باقی تمام شہر ان کے قبضے سے نکل گئے تھے جہاں تک کے نیچے دمشق کے نیچے اسرائیل کی طرف درہ اور سویدہ اور یہ دوسرے علاقے جو تھے وہ بھی باغیوں کو کبضے میں چلے گئے تھے اور لگ رہا تھا کہ اب شامی فوج چند دنوں میں ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بعد پھر ایران امریکہ اور روس ان تینوں ملکوں نے اپنی فضائی طاقت جو تھی بہت بڑی مقدار میں بہت بڑی تعداد میں اس جگ میں جھونک دی اور اتنا بڑا قتل عام کیا گیا کہ شہروں کے شہر تباہ ہو کر مسمار ہو گئے غزہ میں جو تباہی آپ نے تصویریں دیکھیں ہیں ان کے کھڑوں کی یہ شام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے شام میں تو دو کروڑ عبادی کے تمام گھر گرا دیئے گئے تمام عبادیاں مسمار کر دی گئیں اور وہ سب بھوتوں کے شہر بنے ہوئے ہیں عبادیاں وہاں سے پسپا ہو گئیں اور حریت پسندوں کو وہاں بہت زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ترکی بھی اس میں پڑا اور ارپو کا شہر جس پر باغیوں کا قبضہ تھا وہ ترکی نے واپس دلایا بشارع و رسد کی فوج کو جس کے بعد پھر باغی جو تھے وہ شمال کے علاقوں کی طرف محدود ہو گئے اس کے بعد پھر دائش کا خطرہ تھا وہ رہا اس کو بھی امریکہ اور روس اور ایران نے مل کر مارا وہ بھی اب سہرہ مشرق کی سہرہوں کے اندر کچھ کمین گاہوں تک محدود ہو گئی ہے تو اس طرح ترے سٹھ فیصد رقبے پر شام کا کنٹرول ہوا اب سنتیس فیصد ملک جو ہے وہ اب بھی بشارع و رسد کی قبضے سے باہر ہے تو ناظرین اب تک کی صورتحال تھی اجازت دیئے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ